کل سے فاسٹ ٹیک کے رولز جو ہیں وہ بدلنے والے ہیں کل ایک اگست دوہزار چوبیس ہے ایک اگست سے فاسٹ ٹیک کو لے کر کچھ بڑے بدلہ ہو رہے ہیں اگر آپ کا بھی فاسٹ ٹیک تین سال پرانا ہے یا پانچ سال پرانا ہے یا پانچ سال سے زیادہ ہو چکے ہیں آپ کے فاسٹ ٹیک کو تو آپ کو یہ خبر ضرور سننی چاہیے کیونکہ بہت سے ڈائیورز ایسے ہیں جن کے پاس پرانی گاڑی ہے اور ان کا فاسٹ ٹیک بھی جو ہے وہ پانچ سال سے پرانا ہو گیا ہے تو ایسا نہ ہو کہیں ایک اگست کے بعد جو ہے آپ کو بھاری بھر کم چالان بھگتنا پڑے ہیں آپ کو ایسا کہیں کہ آپ نے ٹول سے گزرتے وقت جو ہے وہ وائلیشن کی ہے تو اسی لئے آپ کو اس خبر کو ضرور سننا چاہیے کیونکہ اگر کل سے آپ ہائیوے سے گاڑی لے کر جائیں گے تو سوچیں اگر آپ کا فاسٹ ٹیک پرانا ہوا اور آپ کو یہ پتا چلا کہ آپ اس فاسٹ ٹیک کو کروس نہیں کر سکتے تو آپ کی جرنی جو ہے وہ آدھی ادھوری رہ جائے گی اس لئے آپ کی جرنی آدھی ادھوری نہ رہ جائے اپنی جرنی کو کمپلیٹ کرنے کے لئے بہت دھیان سے اور اتمنان سے سنیں آپ لوگوں کے پاس فاسٹ ٹیک ہوگا آپ نے اپنی گاڑی میں لگایا ہوگا یعنی آگے فرنٹ اگر میں بات کروں سکرین پر ونٹ سکرین کی بات کروں آپ نے مہا لگایا ہوگا لیکن فلحال اگر آپ کا فاسٹ ٹیک دو سے تین سال پرانا ہے تو آپ کو آپ کے فاسٹ ٹیک کی ای کے وائی سی جو ہے وہ کروانی ہے اور ویڈاؤٹ ای کے وائی سی اگر آپ اپنے فاسٹ ٹیک کو ہائیوے سٹول سے گزرتے ہیں تو آپ کو جو ہے اس کے لئے بھی پینلٹی دینی ہوگی اور آپ سنیں یہاں پر کہ اگر آپ یہاں پر اپنا جس طرح سے میں آپ کو بتا دوں فاسٹ ٹیک پانچ سال یا پانچ سال سے پرانا فاسٹ ٹیک ہے تو آپ کو آپ کا فاسٹ ایک جو ہے وہ بدلنا ہوگا اب آپ لوگ کہیں گے کہ اگر ہم نیا فاسٹ ایک لیں گے اس میں بھی تو ہماری ڈیٹیلز ہوگی لیکن یہ ایک پولیسی ہے آپ کو یہ بدلنی ہے اور آپ کو یہ کام کرنے کے لیے ایک اگست سے اکتیس اکتوبر یعنی 31 اکتوبر تک کا سمیں ہے ایک اگست دوہزار چوبیس سے لے کر یہ کام آپ کو 31 اکتوبر دوہزار چوبیس تک جو ہے وہ کرنا ہوگا اگر آپ نہیں کریں گے اس کے بعد جو ہے آپ کے اوپر اس طرح کے وائلیشن کے چارجز وہ اپلائے ہوں گے فلال کے لیے آپ لوگوں کو یہ سمیں اسی لیے دیا گیا ہے کیونکہ نپی سی آئی کی بات کرتے ہیں ان کے دوارہ کچھ میجر چینجز وہ کیے گئے ہیں یعنی نیشنل پیمنٹ کورپریشن آف انڈیا یعنی آپ فاسٹ ایک میں پیمنٹ ہوتی ہے انہی کی طرف سے اگر رول بدل دیے گئے ہیں تو آپ کے پیمنٹ کرنے کا کیا فائدہ ہے آپ ٹول پر جا کر بحث کریں گے کہ ہماری پیمنٹ ہم کر رہے ہیں ہو نہیں رہی تو پہلے آپ کو یہ رول جاننے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جتنے بھی ڈرائیورز ہیں ان کے پاس پرانی گاڑیاں ہیں تو وہ بھی یہ سن لیں کہ اس پرانی گاڑی کو انہیں کیا کرنا ہے اور تمام کو کیا کرنا ہے یعنی اگر آپ کے پاس یہ فاسٹ ایک ہے تو آپ کو اپنے فاسٹ ایک کو جو ہے اپنے موبائل نمبر کے ساتھ بھی لنک کرنا ہے موبائل نمبر کے ساتھ لنک کرنے کے ساتھ آپ کو اس فاسٹ ایک کو ریجسٹریشن نمبر اور چیسی نمبر کے ساتھ بھی لنک کروانا ہے یعنی نپی سی آئی کی بات کرتے ہیں نیشنل پیمنٹ کارپریشن آف انڈیا کی اگر میں بات کروں انہوں نے کچھ یہاں پر نئے رولز کو انٹریوز کیا ہے اس نئے رولز میں انہوں نے فوکس کیا ہے کچھ میجر چینجز پر یہ میجر چینجز ہے اگر آپ کا فاسٹ ایک دو سے تین سال پرانا ہے صرف اتنا ہی یاد رکھنا ہے دو سے تین سال والوں کو جو ہے وہ ایکی وائسی کروانی ہے اگر آپ کا فاسٹ ایک پان سال یا پان سال سے زیادہ پرانا ہے تو آپ کو آپ کے فاسٹ ایک کو چینج کرنا ہے آپ کو فاسٹ ایک ونڈ سکرین پر ہی لگانا ہے یہ ایک نیا رول آگیا یہ آپ کو جو ہے وہ پتا ہوگا آگے میں آپ کو بتا دوں کی آپ کو جو آپ کا فاسٹ ایک ہے موبائل نمبر کے ساتھ ساتھ لنگ کروانا ہے اسے ریجسٹریشن نمبر اور چیسی نمبر کے ساتھ بھی لنگ کروانا ہے اور یہ کام کرنے کے لئے آپ کے پاس سمیں ہیں اگست ایک دوہزار چوبیس سے اکتیس اکتوبر دوہزار چوبیس تک اور فیلحال میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ یہ نئے چینجز جو ہیں وہ کیے گئے ہیں نیشنل پیمنٹ کورپریشن آف انڈیا کی طرف سے آپ کو بھی ان چینجز کو جو ہے وہ ماننا ہے اور اگر آپ یہ چینجز نہیں مانتے ہیں تو اب نئی گاڑی والی سنے کیا کرنا ہے یعنی پرانی اور نئی گاڑی والوں کے لئے کیا اگر آپ کی گاڑی نہیں ہے تو آپ کو نبے دن کے اندر جو اپنے فاسٹ چیک کو اپنے ریجسٹریشن نمبر کے ساتھ لنگ کروانا ہے صرف اتنا ہی ہے اس میں نئی اور پرانی گاڑی والوں کے لئے بھی بہت کچھ ہے پرانی گاڑی والوں کو بھی کیا کرنا ہے وہ میں نے بتایا اور نئی گاڑی والوں کو نبے دن کے اندر اپنا ریجسٹریشن نمبر کو فاس ٹیک کے ساتھ لنک کروانا ہے تو کچھ میجر چینجز جو ہیں وہ ہوئے ہیں تمام چینجز کے لیے جو ہیں وہ اب جل سے جلد اپلائے کر لے اور جل سے جلد اپنے فاس ٹیک میں ہی چینجز کر لے کیونکہ سمیں ایک اگست کل سے ہی ہے سمیں جو ہے وہ شروع ہونے والا اور اکتیس اکتوبر دوزار چوبس لاست سمیں جانے سے پہلے جنبولیٹا نیوز کو لائک اور فالو کرنا ہے نا بھولے